بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ایسی ہستی ہے کہ جس کے ساتھ ہر فرد انسان محبت و عقیدت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہوتا وہ دعویٰ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا کہ جب تک اس دعویٰ میں عملی طور پر ثبوت بھی پیش نہ کیا جائے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے تمام کے تمام اس قدر آپ کی ذات پر جانسار ہوا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی جانوں کی بھی کبھی پرواہ نہیں کی اپنے مال اولاد اسباب کی کبھی پرواہ نہیں کی بلکہ ان کے پیش نظر اگر ہوا کرتا تھا تو اپنے محبوب کی رضا اور اس کی خوشنودی ہوا کرتی تھی ایسے ہی ایک ایمان افروز اور خوبصورت واقعے کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے فرمایا کہ ایک دن ہم صحابہ اکرام مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے محفل جمع کے بیٹھے ہیں سارے صحابہ اکرام آپس میں محوے گفتگو ہیں اور ان میں سے ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ نے جب صحابہ اکرام کے باہمی محبت والفت کو دیکھا آپ نے اظہار خوشی فرمایا لیکن جب آپ کی نگاہ اس صحابی کے ہاتھ پہ پڑی کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو آپ کا چہرہ مبارک جلال کی وجہ سے سرخ ہو گیا آپ نے غصے کے ساتھ اس صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اتار کے دور پھینک دی اور فرمایا کہ تم میرے پاس آتے ہو تمہاری حالت یہ ہوتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں آگ کے انگارے ہوتے ہیں ناظرین محترم بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا اگلی جو روایت ہے وہ بڑی سماعت کرنے والی ہے وہ بڑی خوبصورت اور ایمان افروز ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک ایمان افروز حکایت اور ایمان افروز درس موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی صحابہ اکرام اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے وہ صحابی کے جن کے ہاتھوں سے وہ سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینکی گئی تھی وہ صحابی بھی اپنی نشست سے اٹھے گھر جانے لگے تو کسی ساتھی نے کہا کہ پیارے بھائی یہ انگوٹھی تو اٹھا لو اس کو ساتھ لے جاؤ حضور نے تمہارے اہل و ایال کے لیے ایسے مانا نہیں فرمایا بلکہ صرف مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے تو میسا کرو یہ انگوٹھی لے جاؤ گھر میں عورتیں بھی ہیں گھر میں اور بھی چیزیں ہیں اس کو بیچ دو فروخت کر کے اس کے مال کو اپنے استعمال میں لے آو اور کوئی کام کر لو اس انگوٹھی کو ساتھ لے جاؤ لیکن قربان جائیں اس صحابی کے جانساری پہ اس صحابی کے جذبہ محبت پہ فرمانے لگے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے دوستوں میرے صحابی کرام جس چیز کو میرے پیارے محبوب اللہ کے پیارے رسول پھینک دیں اس کو میں اٹھاؤں یہ میری جررت نہیں ہو سکتی اب نہ تو اس انگوٹھی کو میں اپنے استعمال میں لاؤں گا اور نہ ہی اس انگوٹھی کو میں بیچ کے فروخت کر کے اس کے مال کو استعمال میں لاؤں گا یہ تھی وہ صحابی کرام کہ جنہوں نے محبت کا عملی طور پر ثبوت اس طرح سے پیش کیا کہ انہوں نے اپنی ہر ہر چیز کے ساتھ وابستگی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ جس چیز کو ان کے پیارے حبیب نے پسند فرمایا وہ چیز ان کو پسند ہوا کرتی تھی اور جس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس چیز سے وہ مو موڑ لیا کرتے تھے اراز کر لیا کرتے تھے اس واقعے میں آج ہمارے لیے بھی نصیحت موجود ہے ہمارے لیے بھی درست موجود ہے کہ اگر ہم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور سچی عشق و الفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے پہ ہم دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر ہر کام میں اپنے ہر ہر فعل میں اللہ کے محبوب اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو ملہوزے خاتے رکھیں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو وما علیہ الا البلاہ